نمسکرمہ اور آشرت کریں گے بڑی خواب سے شروعات مدھر پردیش کے گوالیر ستھ ٹرپل آئی ٹی ایم سے ریگنگ کی خوفناک تصویریں سامنے آئی ہیں ان تصویروں میں ساتھ دکھ رہا ہے کہ کیسے سنسان کے کوئی سینئر شادر اپنے جونئیس کے ساتھ ریگنگ کے نام پر حیوانوں جیسا سلوک کر رہا ہے اسے جانوروں کی طرح پیٹ رہا ہے گوالیر ستھ ٹرپل آئی ٹی ایم سنسان کا پربندھن ریگنگ جسی خبروں کو نکارتا رہا ہے لیکن اس ویڈیو نے سنسان کے دعوک کی کلے ہی کھول کر رکھ دی ہے سنسان میں کی ستھر سے ریگنگ کے نام پر جونئیس کے ساتھ رکھ رہا ہے یہ ویڈیو اس کی جیتی جاکتی مثال ہے ٹرپل آئی ٹی ایم میں ریگنگ کا یہ ویڈیو سال بھار قرآن آئے لیکن سامنے اب آیا ہے جس نے سنسان کے بیٹر کے حالات کی پول کھول دی ہے ویڈیو سامنے نہ آتا اگر اسی سال 27 مارچ کو سنسان کا ایک چھاترت سوسائیڈ نہ کرتا اور اس کے پتا خود معاملے کی تحقیقات میں نہ جھٹے 27 مارچ 2014 کو ٹرپل آئی ٹی ایم میں جیپوڈی واسی للت نام کے چھاتر نے سوسائیڈ کیا تھا للت کے پتا نے ریگنگ کو اس کی وجہ بتایا لیکن پولیس نے معاملہ فریم پرسنگ کا بتا کر پالا جھوار لیا للت کے پتا نے خود معاملے کی چھانبین کی تو ان کے ہاتھ یہ ویڈیو لگا سوشل نیٹورکنگ سائٹ فیس بوک پر یہ ویڈیو ایک چھاتر کے پروفائل پر اپلوٹ کیا ہوا ملا پولیس بھی ٹرپل آئی ٹی ایم میں ریگنگ کا خلاصہ کرنے والے یہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہے اجانچ کی بات کہہ رہی ٹرپل آئی ٹی ایم کے ہوسٹل کے چیف وارڈن دی سلسان میں ریگنگ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر انہیں بھی ستچ ماننا پڑا حالانکہ انہوں نے اس امارکیٹ والی برٹوے پارٹی کے روپ میں سویکار کیا نہ کہ سیدھے سیدھے ریگنگ کے روپ میں مددیش میں ایک اور ریگنگ کا معاملہ سامنے آیا جبالپور کے تک ششلہ انجینئرنگ کالج کے ایک چھاتر کو سینئرس نے ریگنگ کے دوران چاکو مار کر زخمی کر دیا پھر ایک چھاتر کو دمدیر حالت میں سپتال مبھرتی کرائے گیا کالج منجمنٹ نے پہلے ریگنگ کے معاملے کو دبانے کی کوشش کی لیکن بعد میں معاملہ بڑھتے دیکھ کالج نے سختی رکھائی کالج کے تینوں آروپی چھاتروں کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے پھرشی منگال کے مندہ پر زلے میں ریگنگ کے ویروت میں آدھیواسی سمودائے نے راجہ نریندر لال خان مہیلا کالج کے سامنے پردرشن کیا ہے یہ لوگ ریگنگ سے پریشان گھو چھاتروں کے کالج چھوڑنے اور ریگنگ کے آروپیوں پر کاروائی نہ ہونے سے بھڑکے ہوئے ہیں راجے کے نشانے بعد سارا شہدیو کے پتی رنجیس سنگھ کولی اور فر راکیبل کو دلی کے دوار کا کورٹ نے تین دن کے پرانسٹ ریمان پر بھیج دیا ہے دلی میں گرفتار رنجید کو آپ جھارکھنٹ لے جا کر پولس ماتشی کورٹ میں پیش کرے گی پتنی تارا شہدیو کو مارنے پیچھ رنجیس سنگھ کولی اور فر راکیبل کو دلی کے دوار کا کورٹ نے تین دن کے پرانسٹ ریمان پر بھیج دیا ہے دلی میں گرفتار رنجید کو آپ جھارکھنٹ لے جا کر پولس ماتشی کورٹ میں پیش کرے گی پتنی تارا شہدیو کو مارنے پیچھ رنجیس پر دھن پریورتن کیلئے دباؤ ڈالنے کے ایروپ میں گرفتار رنجیت کو جھارکن پولیس رانچی لے جا کر آگے کی تپنیش کرے گی دوار کا کورٹ ہے رنجیت کی ماں کو بھی تین دنوں کی ٹرانزٹ ریمانڈ دی ہے کورٹ میں پیشی کے لیے جاتے وقت نشانے باز تارہ شہدیو کے پتی نے کہا کہ اس کا نام رنجیت سنگھ کولی ہے رکیبن نہیں وہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ سکھ فیملی سے آتا ہے آپ کا نام کیا ہے رکیبن ہے رنجیت کولی ہے رنجیت سنگھ لیکن آپ کی پتی آپ پہ آیا ہے کہ ہر آروپ کو غلط بتا رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ تارہ کی ہی جاتھ ہونی چاہیے پولیس ستروں کے مطابق پوچھتاچ میں رنجیت نے خلاصہ کیا کہ وہ ہندو ہے لیکن وہ مسلم دھرم کے لوگوں کے سمپرگ میں آیا ہے اس کے بعد قرآن پڑھنے میں اس کی رچی جانگی اور وہ سال دوزارٹ شے سے ہی قرآن پڑھنے لگا جھارکھن کے ادھ سنکھے کلیان منتری حاجی حسین انساری نے کہا ہے کہ وہ رنجیت کو رکیبول حسن کوہلی کے نام سے جانتے ہیں رنجیت اور فرکیبول حاجی حسین کے ساتھ کئی موقعوں پر دکھا بھی ہے کوہلی سے مسور تھا ہوں کوہلی جانتے ہیں کوہلی کو نہیں مرکنی ہے میرے نام رکیبول حسن کوہلی ہے جھارکھن پولیس کے ڈی جی پی راجیت کوہلی نے کہا کہ اب تو جو دستاویز ملے ہیں اس کے مطابق تارہ کے پتی کا نام رنجیت سنگھ کوہلی ہی ہے ابھی تو یہ نہیں آئی ہے جتنے بھی ہم آپ ایسے ڈاکمنٹ ہم لوگوں نے چیز کر رہے ہیں اس میں اس کا نام رنجیت سنگھ کوہلی ہے تو ابھی تو ایسے بات پرمارک نہیں اپائی ہمارا سندھان ابھی پرارمک چرن میں ہی ہے اس سے پہلے کل رات رنجیت سنگھ کوہلی اور راکیبول کو راچی اور ڈلی پولیس کی ٹین میں مل کر گرفتار کیا تھا رنجیت کے ڈلی کے پاس ہونے کی خبر ملنے کے بعد راچی پولیس نے ڈلی پولیس کے سہیوگ سے گرفتاری کی رنجیت کے ساتھ اس کی ماں کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ رنجیت اپنی ماں کے ساتھ ہریانہ سے ڈلی آ رہا تھا تب ہی دونوں کو دھردہ بوچا گیا کار سے لیپ ٹاپ کیش اور کئی ڈاکیمنٹس بھی ملے ہیں پولیس اوتروں کے مطابق رنجیت کی ماں شرادی کے وقت مسلم تھی تب اس کا نام کوسط تھا اور پھر اس نے ہندو دھرم اپنا لیا اور کوشلیا رکھ لیا جب اس کے پتی کی موت ہو گئی تو اس نے پھر سے اسلام کو بول لیا نشانے بہستارہ شاہدید نے پورے معاملے کی جانت سی بی آئی یا این آئی اے سے کرانے کی مانگ کی ہے انہوں نے اس بابت پردھان منطری کو خط بھی لکھا حالا کتارہ نے پولیس کی کاروائی پر ہی سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس نے اسے پورا موقع دیا تاکہ وہ سارے ثبوت مٹا سکے مجھے پرس آسل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے سچ کے ہی تو یہ بات ہے کیونکہ وہ انسان اپنی مرجی سے یہاں سے نکلتا ہے بائزت اسے نکلنے دیا جاتا ہے اس انسان کا گھر دو دن کے بعد سیل کیا جاتا ہے اسے پہلے اسے سارے ایویڈنز مٹانے کا موقع ملتا ہے حالا کی جان کرنے ڈی جی پی راجیب کمان نے اٹارہ کے آروپوں کو خارج کیا انہوں نے کہا کہ جیسے اٹارہ نے شکایت کی کاروائی شروع ہو گئی تھی جیسے ہم لوگوں جانکاری ملی ہے سیکنڈ نے ہم لوگوں نے اس کا ون سکسٹی فور سٹیٹ میں نملونے کا ریکارڈ کر آیا اس کے بعد ہم نے جتنے بھی اس کے یہاں پہ جو پرپرٹیز تھی تین فلیٹس اس کو چیز کرا گیا اس کو وہاں سرچ کرا گیا اس کی گاڑیا تھی اس کو جب کرا گیا ہے دراصل نشانے بعد سارہ شادیب نے آروپ لگایا تھا کہ رکیبوں نے خود کو رنجیت کوہلی بتا کر شادی کی اور بعد میں اسلام اپنانے کا دواب ڈالا نہیں ماننے پر اس کی بے رہنے سے پٹائی کی دے راجنہ سنگھ نے اپنے بیٹے بنگر سنگھ کو لے کر رول رہی افعاؤں کے سلسلے میں پردان منتری سے شکایت کی ہے ستووں سے خبر ہے کہ انہوں نے ایک بڑے منتری کو اس افعاؤں کے لیے ذمہ دا چھر آیا میں نے پردان منتری جی سے بھی بات کی ہے پردان منتری جی نے سویم میرے سمکش آشر جو گفت کیا ہے راجنہ سنگھ نے کہا ہے کہ ان کے پریوار کو برنام کرنے کی ساتھش رچی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے پنگر سنگھ کے خلاف اڑ رہی افعاؤں پر لگان لگنی چاہیے راجنہ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے پریوار والوں کے خلاف کوئی بھی آروپ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ راجنیتی سے سنیاز لے لیں گے بیرے پریوار کے کسی صدس کے اوپر کوئی آروپ پرثم درشتیا بھی صد ہو جائے گا اس دن اس راجنیت کو تھوکر مار کر میں گھر بیٹھ جاؤ پی ایموں نے بھی ٹویٹ کر کہا کہ جو اس طرح کی ابواں پھیلا رہے ہیں وہ راج رہیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان خبروں کا کھنڈن کیا جاتا ہے یہ ریپورٹ پوری طرح جھوٹی ہے اور سرکار کی چھوی کو خراب کرنے کی ساتھش ہے سپریم کورٹ نے داغی نتاؤں کے معاملے میں پردان منطری اور مکھی منطریوں کو نصیح دی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ایم اور سی ایم داغیوں کو کابنٹ میں شامل نہ کریں علاقہ سپریم کورٹ نے داغی منطریوں کی نیوکتی رد کرنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کو منطری بنانا پی ایم کا وششہ دیکار ہے سمبن میں ہم کوئی دشانردیش یادی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے بعد دوہزار چار کے ایک عرضی کے سنوائی کی دوران کہی فانججوں کی پیچھ نے کہا کہ کسی کی نیوکتی کو خارج نہیں کیا جا سکتا 2004 کی اس ارضی میں تدکالین یوپی سرکار کے منطری لالو پسار یادو محمد تسلیم الدین فاطمی اور جو پرکاش یادو کو اٹھانے کی مانگ کی گئی تھی پہلے تو ارضی خارش ہو گئی تھی لیکن بعد میں اسے منظور کر لیا گیا موجود و انڈی اے سرکار میں چادہ منطریوں کے خلاف باپرادک معاملے درج ہیں جل سنسادان منطری مابارتی کے خلاف کل تیرہ کیس ہیں داگی نیتا اوپر سپریم کورٹ کے سجھاو کو بی جی پی نیتا سبرمنم سواوی نے بلکل صحیح ٹھہرائے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کیس کے آدھار پر نیتا کو دوشی نہیں مانا جا سکتا ہے آج کے ورثمان کیابنٹ کے ہیں اس میں کسی کو ایف آئی آر ہے کسی کو پولیس کی چارچیٹ ہے اس کو کوئی ایک ستھائی اوروپ ہم ماننی سکتے ہیں کانگریس نے بھی سپریم کورٹ کے سجھاو کو آسواگت کیا ہے سپریم کورٹ نے جو آج اپنا سجھاو دیا ہے قابل تحریفیں لوگوں کی بھاونہ کو یہ دشتہاتا ہے اور کانگریس پارٹی تو ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ داگی لوگوں کو اس میں نہ رکھا جائے سرکار میں وہیں سواجوانی پارٹی کے نیتا نیرے شکربال نے دی سپریم کورٹ کے سجھاو پر سہمتی جتائیوں نے کہا کہ آندولنوں کے دوران جیل گئے نیتاؤں کو کیا داگی مانا جائے گا اس سمیں راج سرکار انسان دونوں میں حملوں پر مقدمے درج کرتے تو کیا ہم داگی ہو گئے ہیں اور مقدمے کا آدھار پر کسی کو داگی کہا جائے اسے ہماری پارٹی سے مانا جائے 36 گھر کے گریہ منتری رام سی وقت پیکرا نے صاف کہا کہ ان کے راج کے مندروں سے سائی کی مورتیاں نہیں ہٹائے جائیں گی کورٹہ میں ہوئی دھرم سنسب میں 13 کھانوں کے پرمکھ نے سائی کو بھگوان ماننے سے انکار کرتے ہوئے مندروں سے سائی مورتیاں ہٹانے کی بات کہی تھی کورٹہ میں ہوئی دھرم سنسب کے فیصلے پر گریہ منتری نے کہا کہ سب کی اپنی اپنی آستہ ہے اور سب ہی اپنے اپنے بھگوان کے پوجہ کرنے کے لئے سوطنطر ہیں پیکرا نے کہا کہ 36 گھر کے مندروں سے سائی کی پردیمہ نہیں ہٹائے جائے کورٹہ میں ہوئی دھرم سنسب میں سکری ہو سکتی ہیں حالانکہ شیلہ اس بارے میں کھل کر کچھ نہیں کہہ رہی دلی میں کانگریس نے پچھلا چناؤ انہی کی اگوائی میں لڑا تھا ڈلی بیجی پی کے ادھیکشو ستیش پادھیا نے کہا ہے کہ شیلہ دیکھشو سیاست میں آئے یا نہیں اسے بیجی پی کو کوئی فرط نہیں پتا ہم کون ہوتے ہیں ان کے دیش میں کہنے والے کہ پندرے سال ان نے دلی میں راج کیا ہے پندرے سال بعد ان کو دلی سے دلی کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا تمام برستہ چار کے آروپ لگے ہوئے ہیں پورکندری منتریہ دیونگت نے کہا گوپینات منڈے کی بیٹی پنکہ جا منڈے کل سے سنگر شیاترہ پر نکل رہی ہے پنکہ جا کی چودہ دن تک چلنے والی یہ سنگر شیاترہ مہاراشت کے علاگ علاگ علاقوں سے گزرے گی مہاراشت رویدان سبج نام سے پہلے راج شاکرے کو تگڑا جھٹکا لگا ہے امینس کے بڑے مسلم نیتا ہازی ارافہ شیخ نے پارٹی کے سبھی پدوں سے اسطیفہ دے دیا ہے وہ پارٹی کے اپادھاکش اور واتک سینہ کے ادھاکش تھے ممبائی کے اشن ہارٹ ہسپیٹل میں بھرتی آجیٹی سپریمو لالوک سادیادو کی آج ہارٹ سرجری ہونے والی ہے ڈاکٹر سنگی جانج کے بعد آپریشن کی ضرورت بتائی تھی اسپتان میں بھرتی آجیٹی سپریمو لالوک سادیادو کا حال چار جانے پور مکھے منتری نتیش کمار ممبائی جانے والے ہیں اموائی کے اشن ہارٹ ہسپیٹل میں لالو کے ہارٹ کی سرجری سے پہلے یہ ملاقات ہوگی بیجی پی ودائف سوریش روال نے بھی اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہو اپنی سرکشہ بہانے کی مانگ کی ہے سوریش روال نے کہا کہ یو پی میں ان کی جان کو خطرہ ہے مزفرنگر ہنسا کی پہلی برسی آج ہوئے ہنسا کی برسی کو لے کر مزفرنگر میں پولیس کو مستعد کیا گیا ہے تناب کو دیکھتے ہوئے پولیس نے مزفرنگر کے کئی علاقوں میں سرکشہ بڑھا دی ہے مہدہ کارل پاکستان کے سامنے ناپاک ارکت کا مدعہ اٹھائے گا چار بجے دونوں دیشوں کی فلیک میٹنگ ہے ڈی جی ایموں نے کہا کہ گولی باری کے بارے میں سوال پوچھیں گے ممبئی سے سٹے چھانے کی ورار میں تین بچوں کی لاش ملنے سے سنسا نہیں پھیل گئی تینوں بچوں کی عمر بارہ سے چودہ سال کے بیچ بتائی جا رہی ہے تینوں بچے بانگل گروکل انٹرناشنل سکول میں پڑھتے تھے اور سکول کی ہوسٹل میں ہی رہتے تھے نووی کلاس میں پڑھنے والے تینوں چھاتھ رو دو دن پہلے بچے سگست سے ہی غائب تھے اب تینوں بچوں کی لاش ہوسٹل کے پاس ملی ہے بریونہ کرو تک میں شرخانی سے پریشان ہو کر خودکشی کرنے والی دو لڑکیوں کے معاملے میں پولس نے مکھی آروپی کو گرفتار کر لیا دونوں چھاترہوں نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لوکیش دلال نام کے ایسی ایوہ کافنی موت کا ذمہ دار بتایا تھا ودای جارہ کے لوکیش اکثر اس کوچنگ سلسان کے باہر ان دونوں لڑکیوں کو پریشان کرتا تھا جہاں دونوں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی دراصل کچھ مہینے پہلے گریٹر نویڈا کے آٹی آئی ایکٹیویسٹ چندر موہن کی ایک کار میں جلنے سے موت کی خبر آئی تھی چندر موہن کی پتنی نئے شب کی شناختی کی تھی اب پولیس یہ بھی تفتیش کرنے میں جھوڑ گئی ہے دلی کے ایک نابالک لڑکی کو اکوا کر کے اس سے میرچ میں گینگریب کا مامنا سامنے آیا ہے لڑکی نے بتایا کہ باز آ جاتے وقت اسے چار لڑکوں نے کار سے اکوا کر لیا اور جان سے ماننے کی دھمکی دے کر میرچ لے گئے پولیس نے کیس درچ کر لیا ہے دراصل انیس اگز کو لڑکی کو اکوا کیا گیا تھا خرواہلوں نے پڑوس میں ہی رہنے والے لڑکی دینیش پر اپھرن کا شک جتایا تھا لڑکی نے بھی دینیش اور اس کے مم میرے بھائی کے ساتھ دو اور لڑکوں کے خلاف بیان دیا ہے یو پی کے گنڈا میں نابالک لڑکی سے گینگریب کا مامنا سامنے آیا ہے لڑکی کو کیلہ دیکھا دو منچرے یوک نے اپنی بائیک پر کھش لیا اور ریلوے سٹیشن کے پاس لے جا کر گھناؤنی واردات کو انجام دیا دلی کے مالجے نگر علاقے میں ایک اسپتال کی لاپرواہی کا مامنا سامنے آیا ہے آروفے کی آپریشن کے دوران ڈاکٹرز نے پیرت مہلا کے پیٹ میں کیچی اور روئی چھوڑ دی گھنڈا میں بشلی کٹو تھی سے پرشان لوگوں نے رات میں سڑک پر اتر کر ہنگامہ کیا پدرشن کاریوں نے گھنڈا فیضاباد آئی وے جام کر کے راج سرکار کے خلاف ناری بازی کی کانپور میں بشلی کٹو تھی کو لے کر بی جے پی کار کرتا جہاں راج سرکار کے خلاف پدرشن کر رہا ہے تو وہیں اسپی کار کرتا کے اندر سرکار پر بشلی نہیں دینے کا روپ لگا رہا ہے کاروباریوں نے بشلی ویباگ کے خلاف موچہ کھول لکھا میرے سنگامہ اتوپور کی لائک تصویریں سامنے آئی ہیں کل خرکھوندہ میں گسائی بھیڑ نے ہاپور روڈ پر کئی گاڑیوں میں جمکتوپور کی یہ کار کو تو اس سمجھ نشانہ بنایا گیا جب اس میں دو لوگ سوار تھے لوگوں کا یہ غصہ تپھوٹا جب ہاپور روڈ پر ایک ٹرک نے دو بائٹ سواروں کو کچل دیا دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی غصائی لوگوں نے کئی ٹرکوں اور ٹینکروں کو بھی نشانہ بنایا بھیڑ نے ٹرکوں پر ایٹ پتھر پیکے اس دوران موقع پر پہنچی پولیس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اگر ہو گئے اس کے بعد پولیس نے لاتھی ہم آج کر ہنگامہ کرنے والوں کو کھرےڑ دیا یو پی کے بلیہ میں ایک یوکی موت پر جم کر باوال ہوا لوگوں کا آروف ہے کہ پولیس کی بربتہ کی وجہ سے یوکی جان گئی لوگوں نے سڑک پر شب رکھ کر جام لگا دیا مشیمنگال کے حسن سول میں ایک گودام میں گیس لیکھ ہونے سے افرا تفری مجھ گئی گیس سے دو لوگوں کی موت ہو گئی پتدوش کے ساغر میں سلنڈر پھٹنے سے پانچ لوگ گمدھیر ات سے جھلز گئے سبی کو زلہ سپتال میں بھرتی کرائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں سلنڈر پھٹنے کا کام ہوتا تھا جہاں دھماکا ہوا گجارپنگاندینگر کے قریب پولیس کی گاڑی کو ایک ٹرک نے زوردار کا کرما دی حادثے میں دو پولیس کرویوں اور ایک آروپی کی موت ہو گئی پجنور میں ایک سکول بس پلٹ کر گڑھے میں گر جانے سے دو پچوں کی موت ہو گئی جبکہ درجن بھر سے زیادہ بچے گھائل ہو گئے کانپور میں آئی ایٹی انٹرنس ایکزیم کی تیاری کر رہا ہے ایک شاتر نے پھانسی لگا کر خودخوشی کر لی شاتر کی لاش اس کے کمرے سے برامت ہوئی یو پی کے کنوج میں ایک سکول کے پرنسپل پر شاتروں کو بری طرح پیچھنے کا آروپ لگا ہے شاتروں کے پرجانوں نے پرنسپل کے خلاف شکایت درش کروائی حسم کی گھل پالا میں سرکشہ بلوں نے دو گروادیوں کو مار گرایا سرکشہ بلوں اور گروادیوں کی بیٹ مدھیڑ ہوئی جس میں جوانوں نے اگروادیوں کو مارنے میں کابیابی حاصل کی کانپور میں انگریس کی مورتی توڑنے کے آروپ میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے شخص نے پندرہ اگست کے دن بھگوان داز گھاڑ پر انگریس کی مورتی توڑ دی یو پی مبار کے قرآن بگڑے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں دس دلوں کے چھے سو ترپن گاؤں کی چار لاکھ نبی ہزار سے زیادہ کی آبادی ابھی اس علاپ سے جوج رہی ہے بہرائش میں دیر سو گاؤں ابھی بار کی چپیٹ میں حالانکہ گھاگرہ کا جلسر خطوے کی نشان سے نیچے پہنچ گیا ہے حسم کے اوپری پہاڑی علاقوں میں ہو رہی بھارش کے چلتے صوبے کے بارہ دلے بار کی چپیٹ میں بارہ دلوں کے اٹھارہ سو گاؤں کے لگ بگ نو لاکھ لوگ بارہ کے چلتے پرہاویت ہوئے ہیں حسم کے برپیٹا بھنگائی گاؤں دھیمہ جی جرہاٹ لکھیمپور سوندپور موری گاؤں ڈبروگر کامروک گوالپالا تینسکیہ شیو ساگر نگاؤں اور نل باری بار کی چپیٹ میں ہیں ائر انڈیا پانچ دنوں کے لیے سور روپے میں ٹکٹ بوکنگ کا آفر دے رہی ہے سور روپے کی ٹکٹ میں ٹیکس الگ سے لیا جائے گا ممبئی میں اس بار گنیش اوٹسو کی شبہ بڑھانے ایک خاص مورتی آئی ہے چوبیس سکیرٹ گولڈ سے بنی بھگوان گنیش کی اے مورتی پانچ فیٹ لمبی اور چار فیٹ چوڑی ہے بھگوان گنیش اس مورتی کو تین مہینے کی محنت کے بعد پندوہ کاریگروں نے تیار کیا ہے گلداد کے صورت میں ایک ہیرہ کا اورباری کے پاس موجود گنیش جی کے چھ سو کرو کی ہیرے کی مورتی چرچہ کا وشہ پنی ہوئی ہے گنیش اوٹسو سے ٹھیک بھلا اوڈیشہ کی راجدانی گنیش